اسلام علیکم میری باجیو تو چھوٹ چھوٹی پیانوں کی حال جال جائے ٹھیک ٹاک جائے ویلکم کرتی ہوں میں اپنی نیو ویڈیو میں اور صبح کا آغاز ہو چکا ہے ناشتے سے اور بچوں کے لنچ ریڈی کرنے سے اور یہ بچوں کو آج میں دے رہی ہوں ایک بچے نے تو کیک لینا ہے اور ساتھ میں پینا ہے اور انایا کی فرمایش ہے کہ ماما تھوڑے تو مجھے فرائز دے رہے ہیں بس تھوڑے سے ڈال دیں میرے لنچ میں بھی نہ کم ہوں اور بس ہمیں بس تھوڑے سے ڈالنا تو ساتھ میں مجھے کیک دے دیں میں نے کہا چھتی ہے اور اسی طرح جی میں نے ان کو بچوں کو ناشتہ کروایا ناشتہ کروانے کے بعد پھر میں نے ان کا لنچ بگرہ ریڈی کیا ہے تو بس وہی ان کو ریڈی کری ہوں ساتھ میں میں ان کو آغاز دے رہی ہوں کہ بیٹے فٹا فٹ سے اپنے یونی فرم پہن لیں اور لنچ آپ کا ریڈی ہو گیا اپنے بیگ بگرہ میں رکھیں تو بھائی یہ ہی ہوتا ہے کہ صبح صبح نہ مائیں بچاری ایک تو ہاتھ بھی چلا رہی ہوتی ہیں ساتھ زبان بھی چلا رہی ہوتی ہیں ساتھ دماغ بھی چلا رہی ہوتی ہیں ہے نا ایسا ہی دماغ اس لیے چلا رہی ہوتی ہیں کہ سوچ رہی ہوتی ہیں کیا کیا کرنا ہے ہاتھ چل رہی ہوتے ہیں کہ جو کام سوچ رہی ہیں وہ کرنے ہیں زبان چل رہی ہوتی ہیں کہ کس سے کیا کام کروانے ہیں اس بات کو نا بس ہم مائیں سمجھ سکتی ہیں ہیلو مادرز کدھر ہیں بتائیں نا کمنٹس کر کے ٹھیک ہے نا اور یہ بس اسی طرح کی بیزی روٹین صبح ہو جاتی ہے پھر جب سکول چلے جاتے ہیں تو پھر مائیں ایک ٹنڈی سانس لے کے پھر تھوڑا سکون میں بیٹھ جاتی ہیں اور خود کو نا شاباشی دیری ہوتی ہیں کہ یہ کام تو میں نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہے ایسی ہے نا اور اس کے بعد جی میں بچوں کی طرف آئی ہوں انہوں نے یونی فرم پہن لیا تو ان کے بال چال ٹھیک ہنے تھے ان پھر نہ ترس بھی آتا ہے بیچاروں پر کہ ابھی سے اتنی ٹاف روٹین ہے کہ ابھی سوے جا کے سے ہوتے ہیں اور سکول پہنچ جاتے ہیں آ کے تو پھر سپارہ بڑھنا ہوتا ہے گاری سب آئے ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بجارہ انٹویشن چلے جانا ہوتا ہے شام کو پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کر کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بس سو جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہے تو مائے بجاروں کے پیچھے ہی لگی رہتی ہیں ان کو دیکھ کے اپنا سکول ٹائم یاد کبھی آ جاتا ہے کہ نیدھاری ہو نہیں اور بڑی بیبسی سے ممہ کو دیکھنا کہ ہمیں چھٹی کروا ہی لیں کہہ لیں کہ آج چھٹی کر لو لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا یہ خواب خواب ہی رہ گیا تھا اور جب یونیورسٹری میں گئے تو پھر ہم لوگوں نے کہنا کہ ہم نے جانا ہے اور ماں نے کہنا کہ آج چھٹی کر لو گھر پہ کام ہے تو پھر ہم لوگوں نے بھاگنا یہ بھی حصے کیا کریں گے اس کے بعد ان کو میں نے بھیج گئے تو باقی سارے جو گھر کے کام تھے وہ نمٹا ہیں اس کے بعد بات لیا ہے اور اس کے بعد مجھے نظر پڑھی ہے مہد کی گاڑی پہ تو وہ کیا گیا تھا ماما جب میں آؤں تو میرے آنے تک یہ میری گاڑی چارج ہونی چاہیے تو وہ میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ یہ کس کے ساتھ کھلے گی لگایا کیونکہ نا ان کا ٹائم ہو رہا تھا بچوں کا لے کے آنے کا تو میں نے کچھ لینا تھا وہ کوئی سبزی فروٹ بھی تو مجھے تھا کہ میں نا دس پندہ منٹ پہلے چلی جاؤں اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے تو وہ تو لگا دیا چارجنگ پہ لگا دیا لگانے کے بعد میں پھر آئیوں باہر آکے تو میں نے جوتے چینج کی ہیں اور میں چلی گئی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک چھٹکی میں میں آم حافیس بھی آگئی ہوں آگے تو میں نے بچوں کو بات لی ہے کپڑے وگرہ چینج کروائیں ہم اور ان کو پھر تھا کہ فروٹ کاٹ کے دے دیں ہمیں اور ساتھ میں ہمیں دے دیں موبائل ہم تھوڑا سا دے کے دوگے پھر ہم فریش ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کائی سب جب تک نہیں نہ آتے ہمیں دے دیں موبائل دے دیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھن میں آئی ہوں کچھن کی فوراں سے یہ والی حالہ تو ہی ہوتی ہے جتنی مرضی میں صفائی رکھ لے لیکن یہ ہی ہوتا ہے تھوڑے سے برطن ان پر شیلف پر ہونے چاہیے ساتھ ہی راشی پڑ جاتا ہے اور میں نے ان کی بوٹلز دو ہوگے رکھی ہیں پانی والی ان کے لنج بوکس خالی کی ہیں وہ ان کو واش کر کے رکھا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں اور ان کو میں بند کر کے دوبارہ کلہ در میں رکھ لوں اور اس کے بعد میں یہ ماش کی دال تھی میں نے کہا اس کو بگو ہوگے رکھ دیتی تب تاکہ میں برطن دھو لیتی ہوں اور نہ وہ دیکھیں میرے آلو بھی کل کے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کل کے وہ ہو گئی تھی گیس ختم ہو گئی تھی تو یہ میں بوائل ہی نہیں کیا تھے ویسے ہی وہ پڑے ہوئے ہیں تو فریج میں بھی نہیں رکھے تھے میں نے کہا یہ پتہ نہیں فریج میں اگر رکھوں گی تو سخت ہو گئے تو گلیں گے نہیں اس وجہ سے وہ پانی ایک دو دفعہ میں نے ان کا چینج کر دیا اور یہ باہر ہی پھر رہ گیا باب ان کو میں باش کر کے نا دوبارہ سے اچھے سے تو پھر ان کو بوائل کروں گی بوائل کر کے تو پھر اس کے دوبارہ کٹلس بنھا لیتی ہوں تو یہ جو میں نے رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے اور یہ میری سپیڈ بس چیک کریں میں نے فٹا فٹ سے برطن دھوئے ہیں برطن تو بندہ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ دھولیتا ہے جب کچھن میں جاتا ہے تب بھی یہ بھرا ہوتا ہے بچوں نے پلیئرز بول سارا کچھ ہی کر کر کے ادھر رکھا ہوتا ہے کہ ماں آئے گی تو خود ہی دھولے گی لیکن ہیں ابھی چھوٹے ابھی یہ خود نہیں ہی نہ سکتے اس کے بعد ابھی میں یہ دال وغیرہ میں نے بھگ ہوئی رہی تھی تو آگئے ہیں ان کے کاری صاحب آگئے ہیں بچوں کے تو یہ چلے گئے ہیں ادھر سپارہ پڑھنے جوتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور انہوں نے اب سکاہ بھی نہیں لے رہے ہیں جدہ وہ میرے دبٹے کھینچ کونچ کے تو وہی لے کے تو بھاگ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پڑھا پڑھ سے وہ میرا ہمیشہ ادھر ہی ہوتا ہے تقریبا دبٹہ اتار کے میں نے یہ رکھا ہوتا ہے دروازے پہ لٹکایا ہوتا ہے تو بہنی سینوں نے کھینچ لینے ہوتا ہے تو میں کہتی ہوتا ہوں کہ اپنے سکاپ لیا کرو لیکن وہ سنبھالے جا نہیں رہے تو وہ کی وہ گئی ہیں تو مہادمیاں تھوڑے سستوے ہوئے تھے پھر کاری صاحب کی آواز آئی ہے تو پھٹا پھٹ سے ٹوپی لیے اپنی اور وہ چیہر لیے اور بھاگ گیا اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبین میرا کچن ہو گیا صاف سو طرح اور میں نے دال بھی رکھ دی ہے وائل ہونے کے لیے اور ساتھ میں اب ان کو تھا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے ٹوئیشن جانا ہے تو ہمیں پھٹا پھٹ سے محمد دے دیں چینی والے پراتے بنا کے تو وہی پھرا میں بنا رہی ہوں ان کو یہ دینے کے بعد میں نے کہا ان کو بھیج لوں تو باقی کام پھر میں تسلی سے بات میں کر لوں گی تو وہی میں پھر پھٹا پھٹ سے بنا کے ان کو دیں گے تو یہ نا ساتھ میں یہ جو ہوتا ہے نا نیشنل والوں کا جو یہ کرسٹ اچار ہوتا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ اسی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں تو یہ ان کو دیا ہے دینے کے بعد پھر میں دوبارہ سے اندر میں نے ڈال دیا یہ نا بلکل نہیں گلی ڈال ہے اس لیے نا میں نے مسالہ شامل کر دیا تاکہ نا وہ اس کے اندر تھوڑا سا نا پک جائے اور وہ بھلا آ جائے ٹیسٹ بھی آ جائے اب بچے آ گئے ہیں دوبارہ واپس اور آتے پھر وہی کام بوک لگی ہے تو بوک لگی ہے تو میں نے کہا اچھا یہ ملک شیک بھی ہے تو کھانے کا پوچھوں تو نہیں ابھی نہیں کھانا کچھ اور ہے کچھ اور ہے اور یہ کیا ہے میں نے دوبارہ سے اب وہ فریش کیا ہے اس کو تڑکا دوسرے والا زیرے والا لگایا تو اس سے وہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد میرا دل تھا کہ اس میں آج میں ڈالوں وہ جو نہیں ہوتا تازہ میں نے بنایا تھا بٹر تو مکر میں نے ڈالوں گی اس میں تو اسے بڑا ہی اور تھوڑا نا ٹیسٹ ہو جاتا ہے چینج بھی مزے کا بن جاتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ بچے کھا لیں باقی کہہ رہا تو اس میں وہ چکر موڈر بھی ڈالوں گی تھوڑا میتھی بھی ڈالی ہے خوشک والی تاکہ یہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہو جائے اور اس کے بعد یہ کٹلس بھی میں نے ریڈی کر لیے تھے ان کا مسالہ اور وہ میں فڑا فڑا سے بناوں گی لیکن آج میں فرائی نہیں کروں گی تو آج نا بس میں یہ ان کا یہ کروں گی کہ ان کو بنا کے نا تو فریز کر دوں پھر کسی دن کے لیے یہ ہو گئے ہیں بلکل تیار فریز میں لگنے کے لیے اور اس کے بعد یہ میں نے آج ایک ہون نیا کام کی ہے کہ میں آج گھر پہ بنانے لگی ہوں اور آس گلے تو وہی میں دیکھنی ہوں کہ کس طرح کے بنتے ہیں دودھ کچھ ایکسرا بچا ہوا تھا تو اس کا میں نے یہ جو نہیں ہوتا پنیرزہ وہ بنایا ہے اس میں ہلکا سا لیمن ڈال کے تو اس کو پھر نکال کے بلکل نے چوڑ لیا اور پھر اس پہ مسئلہ ہے کافی دیر تقریبا دس سے پندرہ منٹس کو مسئل گئے پھر یہ اس شیمی آیا ہے کیونکہ وہ اس میں دانے دانے سے تھے تو اب یہ بالکل ملائم سا ہو گیا سوفٹ سا اس کے اندر میں نے سوجی اور وہ ڈال لیا کارن فلور توڑا سا بیکنگ پورٹر ڈال کے تو پھر اس طرح سے یہ والے بنانے یہ میرا پہلا پہلا ایکسپیرینس تھا تو مجھے تھا کہ دیکھیں یہ کس طرح کے بنتے ہیں پتہ نہیں میرے سے یہ صحیح بنتے ہیں یا نہیں تو اب مجھے یہ ڈال تھا کہ یہ یہ جو میں چارچ نہیں بنا رہی ہوں چینی کی تو اس کے اندر یہ کھول نہ جائے تو یہ میں لائچری وقیرہ ڈال کے تو چارچ نہیں بنائی ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ بنیلہ سینس ڈالا ہے اس کی سمیل کے لئے تو اس کو میں نے کر کے پکا کے تو ہاف میں نے اس کے اندر پکنے کے لئے رکھ دینا ہے ہاف میں نے یہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو وہ پھر جو میں بناوں گی اس میں ڈال کے تو اس کو ایسے پکا کے جب یہ تھوڑا پھول جائیں گے تو پھر اس کو میں ٹھنڈے والا شیرے میں ڈال دوں گی تاکہ اس میں یہ سیٹ ہو جائے تو اب میں دیکھ رہی ہوں ڈر تھے کہ یہ کس طرح کے بنتے ہیں کہ کہیں یہ کھول نہ جائیں ٹونڈ نہ جائیں یا ان کا ٹیسٹ کس طرح کا بنا رسم لائی نہیں ہوتی اس طرح سے تھوڑے پھول گیا تو اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ اب میں نے ان کو ٹھنڈے والے میں جو تا شیرہ نکالا چینی والا اس کے اندر میں نے ان کو ٹرانسفر کر دیا اور یہ واقعے میں اچھے بنے ہیں مزے کے بنے ہیں آپ کا بھی دلگیاں ہیں تو ضرور ٹرائے کی جگہ اوکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں گے تو پیری ویڈیو ملے گی نا میری اوکے جی اس کے ساتھ ہی اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ